اسلام علیکم کسی بھی گاڑی کے انجن میں پسٹن بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے میرا نام ہے ادنان خالد اور آج ہم لوگ انجن کے پسٹن کے متعلق بات کریں گے عام طور پر پسٹن اللائے الومینیوم کے بنے ہوتے ہیں یہ سلنڈر میں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر حرکت کرتے ہیں پسٹن کا کام انجن کے سلنڈر میں جلی ہوئی گیسوں سے بننے والی طاقت کو کرینک شاف تک منتقل کرنا ہے یہی عمل ریورس ہوتا ہے اور کرینک شاف کی طاقت پسٹن کے ذریعے منتقل ہوتی ہے جس سے کمپریشن اور فیول کے جلنے کا عمل دہر آیا جاتا ہے تصویر میں آپ کو پسٹن نظر آ رہا ہے پسٹن کے چھے حصے ہوتے ہیں پسٹن ہیڈ پسٹن کے اوپر والے حصے کو پسٹن ہیڈ کہتے ہیں ویلو ریلیف اس کے اوپر ہوتے ہیں ویلو ریلیف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ویلوز کھلتے وقت پسٹن کو نہ لگیں رنگ گرووز پسٹن کے اوپر باہر والی طرف رنگ گرووز ہوتے ہیں پسٹن رنگز ان گرووز کے اندر فٹ ہوتے ہیں سکرٹ یہ گجن پن کے ساتھ ہوتا ہے یہ بننے والی طاقت کو کنیکٹنگ روڈ تک منتقل کرتا ہے یہ کنیکٹنگ روڈ کے زور کو بھی بیلنس کرتا ہے پن بوس ایریا گجن پن کو لوگ کرنے کے لیے لوگ استعمال ہوتے ہیں یہ لوگ جس جگہ پر فٹ ہوتے ہیں اسے پن بوس ایریا کہتے ہیں پن بوس یہ گجن پن کو لوگ کرنے کے کام آتے ہیں ٹاپ رنگ ایریا سب سے اوپر والا رنگ جس جگہ فٹ ہوتا ہے اسے ٹاپ رنگ ایریا کہتے ہیں جی تو ویورز یہ تھی اسٹنگ کے متعلق کچھ معلومات انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسی ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ایسے ٹی پی انجن میں میرا پارٹنر بننے کے لیے آپ کے کئی واتس اپ گروپس ہوں گے اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں جس سے ایسے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور اگاہ رکھیے گا ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کومنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ